مالوی نگر پولیس اسٹیشن میں مدرسے میں جب یہ عظیم کی موت کے بعد بیٹھے تھے اس کے بعد بھی ان کو لگاتار دھمکیاں دی گئی تھیں ان کے سامنے دھمکی دی گئی تھی ساری باتیں پوچھنے آئے تھے لیکن پولیس نے ان کے ساتھ درویوار کیا ان کو جھوٹا بتایا عظیم کے فادر خلیل ہمارے ساتھ میں ہے آپ خود ہی بتائیں گے خلیل صاحب آپ جب یہاں پر آئے تو کیا ہوا میں نے کہا تھا کہ سر جی جو میرا لڑکا ہے جو اس کے بارے میں آپ نے کچھ کی ہے تو اس نے کہا مجھے میں کیا کروں گا تو اب کہے میں نے کہا کہ اس دن جو دھمکیاں دی تھی بنتی نام کے اور اس عورت نے بھی دھمکی دی تھی تو اس میں بول رہا ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو یہ جھوٹا ہے مطلب تم جھوٹ بول رہے ہیں اور دھمکیاں دے کر جب ارجستی سے اب گارڈیم بیٹھ کر چلا گیا بات ہماری نے اس نے سنی نہیں مطلب آپ نے جب یہ کہا کہ آپ کے سامنے ان کو دھمکی دی گئی تو آپ کو انہوں نے جھوٹا بتا دیا جی جی اس نے جو ہے کہ ہمیں جو ہے شروع کر دیا بکنا شروع کر دیا کیونکہ جو ارلی سائیڈ سے جو ہم جو ہے کہ میڈیا سے بات کر رہے تھے تو وہ لڑکی کہہ رہے کیا بکواس مچا رہا کیا ہے ابھی تنکہ ایک مرہ ہے اور اور مریں گے جب پتہ پڑے گا اس کے بعد دوسرے دن چھبیس تاریخ کو آٹھ شاڑے آٹھ بجے یا نو بجے لگ بگ بنتی نام کے لڑکہ آیا اور اس نے بجے شروع کر دیا کیا کر لیں گے ابھی ایک مرہ اور مرے گا اور پھر ہم نے صاحب کو بلایا تھا سو نمبر پہ کول کی تھی جب یہ آیا تھا اس سے بولا تھا سر اے سب کہہ گئے کوئی بات نہ آپ سانت ہو جاؤ آپ کو سب کچھ ملے گا اس کے بعد اب ہم یہ کہہ رہے کہ جو ہمیں دھمکی دی تھی اس ٹائم اور آپ کہہ رہے تھے وہ کہہ رہے ہیں اب جھوٹ بول رہے ہو ہم نے کہا آپ سے بولا تھا ہم نے اب جھوٹ بول رہے ہم آپ سے بولا تھا اس ٹائم اب ہمیں جھوٹے بتا رہے ہیں اس دن کیا دھمکے ملے تھی خلیل صاحب آپ کو اس دن جب موقع پہ جب ہم آئے تھے تقریباً تین بجے تو وہاں ہمیں محضور پتا چلا کہ ہمارا بچہ دنیا سے جا چکا ہے تو ہم اس گم میں بیٹھے تھے اور وہاں میڈیا والے بات کر رہے تھے کبھی در سے کبھی در سے تو وہاں ہمارے سامنے ہی ایک عورت آتی ہے ہم اس کو جانتے نہیں کون عورت ہے اور وہ گالی گروز کرنے لگی اور ادھر جو مولانا کے گھرزل عورت ہیں ان کا آپسی مطلب گالی گلوچ ہوئی اور وہ کہنے لگی کہ ابھی تو یہ کی مرا ہے اس کے بعد دیکھنا کیا کیا ہوگا تو اسے اور پھر اس پہ ہم نے پولیس سے بھی بات کری اور ایسا چو صاحب تھے اس سے بھی بات کری کہ میرے لڑکا جو دنیا سے جا چکا ہے اس کے بارے میں آپ نے کیا کیا ہے اس نے کہا کہ ہم نے چار بچوں کو تو پکڑی ہی لیا ہے اور جو اس میں جو پیچھے بچوں کو جو اکسایا گیا ہے ان کو ہم جلدی سے جلدی گرابدار کر لیں گے اور آپ کو پورا پورا نیائے ملے گا اور دوسرے دن پھر آٹھ بجے تقریبا ایک پولیس والا بیٹھا تھا اس رستے پہ اور ایک بنتی نام کا لڑکا آتا ہے اس کی عمر تقریبا 20-22 سال کی عمر ہے اس نے بھی بہت کافی دھمکیا دی اس دھمکی کے اوپر بوال ہو گیا وہاں رولا ہو گیا اور پھر کہنے لگے بھائی آپ سو نمبر پہ فون تو سو نمبر پہ جب فون کیا تو وہاں ایسے صاحب آئے اس نے کہا تم کیا بوال کر رہے ہو مطلب اور ان کو تو کچھ بھی نہیں کہا اور ہم کو ہی دھمکا رہا دھمکایا تو مطلب اس میں پھر اور زیادہ اکھٹے لوگ ہو گئے اور اکھٹے لوگ ہو کر پھر پھر اس نے پولیس کو پہلے انہوں نے آپ سے یہ کہا تھا جب آپ کو دھمکی ملی دی کہ آپ اس پہ جو لوگ اکسایا ہے ان کو ہم کاروائی کریں گے اور دھمکی کیا آپ نے سوچنا دی تھی اور جب ہی آپ نے ان سے بات کری تو آپ سے کیا بات نہیں کری انہوں نے اس کے اوپر تو کانون کاروائی اب تک بھی نہیں کر رہے ہیں ہم لوگ اس سمعے مالوین اگر پولیس ٹیشن میں ہمارے ساتھ میں ایک پوری ٹیم تھی اکیلے کوئی ایک دو لوگ نہیں تھے یہ پورے لوگ تھے میواد سے جو آئے ہوئے تھے مدرسے کے جو پرنسپل صاحب ہیں اس کے جو کوڈینیٹر ہیں مدرسے کے کوڈینیٹرز آپ بھی موجود تھے لوکل لوگ بھی ہمارے ساتھ موجود تھے ہمارے ساتھ میں دو ایڈوکیٹ بھی ہیں تو اگر ایڈوکیٹ کے سامنے وکٹیم فیملی سے پولیس آفیسر ملنے کو تیار نہیں ہے تو پولیس آفیسر کا انٹریس کس لیول پہ ہوگا ہمارے ساتھ میں ایڈوکیٹ سبباق صاحب ہیں ہم ان سے پوچھنے سبباق صاحب آپ یہاں پر کیوں آئے تھے آج اس لیے کیا ریزن تھا میں فیملی کے ساتھ آئے تھا کہ پولیس نے اب تک کی انڈسٹیگریشن کیا کی ہے کیونکہ کسی کے بھی سٹیٹمنٹ وہ نہیں لے رہے ہیں جو وہاں پہ آئی ویٹنس تھے جو گواہ تھے بلکہ ابھی بھی اسیچو صاحب سے جو بات بھی اور جیس طرح سے وہ نکل کے فیملی کو دیکھ کے بھاگے ہیں وہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ وہ خود ایک پارٹی بنے ہوئے ہیں فیملی والوں سے کہہ رہے ہیں جن کے ساتھ اتنا بڑا حصہ ہوگی نہیں آپ لوگ جھوٹ بول لے ہیں کوئی دھمکی نہیں دے رہا ہے جبکہ پولیس والوں کے سامنے وہاں پہ دھمکی دی گئی ہے سو نمبر پہ فون کیا گیا ہے کمپلینٹ دی ہے کمپلینٹ کی ڈیسیونگ تک نہیں دے رہے ہیں پولیس والے تو اس میں پولیس کا جو رول ہے وہ بہت ہی تکلیفت ہے اور بلکل پوری طرح سے بائز اور کمونل لگتا ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے دباؤ میں ہیں اور دباؤ میں وہ باتیں کر رہے ہیں ہمارے ساتھ میں ایڈوکیٹ انس ہمارے ساتھ میں ایڈوکیٹ انس تنویر ہیں انس تنویر پرومینٹ لائر ہیں سپریم کورٹ میں موب لینچنگ میں جو ابھی سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا اس میں آپ ہی پیٹیشنر تھے انس ساب آج یہاں پر آپ مالوینگر پولیس سٹیشن کس لیے آیا ہوئے تھے میں فیملی کے ساتھ آیا تھا مدرسے والے لوگوں کے ساتھ آیا تھا اور یہاں بس صرف اتنے کے لیے آئے تھے کہ پتہ کرنا تھا کہ یہ معاملے میں ہو کیا رہا ہے ایسے چو صاحب کو جانکاری دی گئی کہ ہم باہر ہیں وہ ترنت اپنی گاڑی سے نکلنے کی کوشش کی ہم نے ان سے سوال پوچھا کہ جو بات ان کے عظیم کے والد صاحب کہہ رہے ہیں یا جو بات ہم کہہ رہے ہیں وہ ساری کی ساری ساری کی ساری جھوٹ ہے اور ان کا جو آٹیٹیوٹ رہا ہے انسی انویسٹیگیشن کو لے کے جیسے ہم نے کہا کہ بانٹی نام کا ایک شخص ہے جو آکے دھمکی دے رہا ہے تو انہوں نے کہا بانٹی ایسا نہیں کر سکتا جیسے کہ انہوں نے انویسٹیگیشن کیا ہو اور فیصلہ سنا دیا ہو تو پولیس کی ذمہ داری پہلی یہ ہے کہ وہ انویسٹیگیشن تو کم سے کم صحیح سے کرے اور انبائز ہو کے کرے مشفق ہمارے ساتھ میں مشفق ایک لیگل ایکٹیویسٹ ہے کئی سارے معاملے دیکھتے ہیں مشفق کیا تھا آج آپ یہاں پر آئے کیا ہوا ہم لوگ فیملی کے ساتھ یہاں پر آئے تھے اور جب ہم لوگ یہاں تھانے مالوینے کا تھانے میں آئے تھے تو ایسے چو نے بات کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا انہوں نے کہا کہ ہماری سینئر کی کول آگئی ہے تو ہم فیملی کے جو عظیم کے فادر تو انہوں نے کہا کہ کس طریقے سے ہم لوگ کو دھمکی دی آ رہی وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں ملت جس کا بیٹا کھویا ہے وہ سامنے اس کے فادر کھڑو کے کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد ان کو بول رہے ہیں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں یہ بہت شرمناک والی بات ہے اور ہمیں پولیس کو پولیس جیسے آپ سے ٹارگٹ کر رہی ہیں لوگ کو تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگ اس چیز کو لے کر کے آگے آئے ہیں اور ان کے خلاف کاروائی ہونا ضروری ہے ہمارے ساتھ میں یہ دونوں چھوٹے سے معصوم بچے ہیں یہ عظیم کے دو بھائی ہیں اسی مدر سے پڑھتے ہیں بیٹا آج آپ کس لیے آئے تھے یہاں پر میوات سے آپ تو میوات چلے گئے تھے جس دن آپ کے بھائی یہ انتقال ہوا تھا آج کیوں آئے تھے یہاں پر اپنے بھائی کے وجہ میں پوچھنا آئے تھے آپ ہمارے ساتھ میں ان کے ریلیٹیو ہیں عظیم کے جو کی میوات سے آئے تھے آپ یہ اندازہ لگا لیں میوات سے آدمی آتا ہے اپنے بیٹے کے معاملے کو پتہ کرنے کے لیے اور اس کے ساتھ میں سوشل ایکٹیویسٹ کی ان کے وکیلوں کی ٹیم ہوتی ہے اس کے بعد بھی پولیس کا کوئی آدمی ان سے بات کرنے کو تیار نہیں ہوتا جب وہ سوال کرتے ہیں تو ان کے ساتھ بتتمیزی کری جاتی ہے جی آپ کا کیا نام ہوا ہننان ہے جو میرے نام ہننان کون ہیں آپ ان کے عظیم کے کون لگتے تھے میرے بھائی ہے جی اچھا یہ آپ کے بھائی ہیں کیا ہوا آج کیوں آئے تھے آپ لوگ یہاں پہ اتنی تعداد نے پتا کس لیے آئے تھے کس لیے آئے تھے کیا کیا روائی کی ہے پولیس نے میرا بھائی کے جو اکسپار کیا کیا جواب دیا کچھ ملاقات کری بیٹھے کیا جواب دیا ملاقات ہوئی اس نے بات دیکھ اور اس نے ہم سے جھوٹا بول دیا تم جھوٹ بول رہے ہو اچھا تو یہ ہم لوگ اس سمائے مالوینگر پولیس اسٹیشن میں آپ لوگ دیکھ رہا ہوں گے مالوینگر پولیس اسٹیشن میں ہمارے ساتھ میں جو ٹیم آئی ہوئی تھی اس میں اس مدرسے کے جامعہ فریدیہ کے جو ایڈمنیسٹریٹر ہیں جو ان کا کام کاج دیکھتے ہیں وہ بھی ساتھ میں آئے ہوئے تھے اور ان کو بھی دھمکی دی تھی اور انہوں نے بھی سو نمبر میں کال کری تھی جس پہ کوئی ریسپونڈ نہیں ملا تھا اس کے بعد یہ تھانے آئے تھے تو کیا تھا مولانا بات بتائیں گا پوری ہم نے سو نمبر کو اس دن جو دھمکی دی تھی سو نمبر کو ترند انформ کیا تھا اور ہم سے کہا گیا تھا کہ اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو آپ ہمیں اتلاع کیجئے معلوم کیا تھا ایسو چو صاحب پر سیدھے نہیں گئی کیا جواب دیا انہوں نے ایسو چو صاحب نے بات ہی کرنا صحیح سے مناسب نہیں سمجھا ہم نے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ شاید مدرسے والے جھوٹ بول رہے ہیں غلط بیانی کر رہے ہیں یہ عظیم کے باپ کو اور ان کو بھی موجود تھے وہاں سبھی لوگ موجود تھے جس دن وہ چیزیں ہو رہی تھی سب کو جھکلا کے چلے گئے ہیں ہم جو چیزیں کہہ رہے ہیں وہ یقینی جو وہ دوسرا کہہ رہے ہیں انہوں پر ساری یقین یہ دیکھ رہے ہیں تمام لوگ آپ کہاں سے آئے ہیں مدرسے سے آئے ہیں آپ مدرسے سے آئے ہیں تو آپ کے سامنے دھمکی دی گئی تھی جب آپ موجود تھے کیا اس ٹیم جب دھمکی دی گئی تھی ہاں وہ جو راستے میں وہ جو لگا رکھا ہے وہ لوہے کا اس کے پرلی طرف وہ بنتی کھڑا تھا اور اس کی ماں کھڑی تھی کم لے اور ایک وہ کھڑی تھی رانی جو جس کا عمر کی بہو جو نزدیک میں ہی ہے جس میں ہی ہے اس کے مسجد کی گلی میں تو انہوں نے دھمکی دی اور وہ چلی آ رہی تھی وہ بنتی کہہ رہتا ہے ایسا تو بہت لوگ مرتے جارتا رہے ہیں ملے جی کہ کیا بگڑا مر گیا تو مر جانے تو مر گیا تو اس کا کیا بگڑا اور اب نہیں تو اب ماریں گے جی خالد بھائی ہم لوگ جیسے اس کیس پر لگے ہوئے ہیں اور جس طرح سے جو نا لوگوں کا بیچ بیچ میں پہلے پولیٹیشنز آکے اس کیس کو خراب کرتے ہیں جو لوگ اس میں مین اکیوزڈ ہیں اور اکیوزڈ انہیں جن لوگوں نے بچوں کو بھڑکایا مارنے کے لئے جو بار بار جو ہے اس سے پہلے بھی دھمکیا دیتے رہے کبھی مسجد کے ساتھ بیت بھی کری اور تمام چیزیں کرتے رہے ہم یہ چاہ رہے دیں کہ ان لوگوں کے اوپر بھی ایکشن ہو جو اس کی پیچھے پورے کانسپریٹر ہیں جو لوگوں کی ساجیشیں ہیں جن کی وجہ سے ایک معصوم کی جان گئی ہے آج جب ہم اسی بات کو پتہ کرنے کے لئے یا تھانے میں آئے ہیں تو یہاں ایسے چو صاحب کا رویہ دیکھ کے ایسے لگا جاتے وہ خود چو رہے ہیں وہ ہم سے ایسی جان چھڑا کے باگے جاتے ہیں ہم لوگ ان کے پتہ نہیں آفیسر بات کرنے کو بھی تیار نہیں ہو لائیر سے بھی بات کرنے کو نہیں ایسا کبھی نہیں ہمیں اتنا پریولیج تو ملتا ہی تھا کہ ایسے چو صاحب یا آئیو ہوں وہ بتا دیتے ہو ابھی آئیو کو ہمارے وکیل صاحب نے فون کیا تھا انہوں نے بھی کہا کہ آج وہ یہاں تھانے پر آئیں گے نہیں اور زیادہ کچھ جانکاری دے نہیں سکے تو یہ سارے لوگ آپ کو نظر آ رہا ہوں کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ آپ تھانے میں آئے ہوں آپ پریکٹسنگ لائیر ہیں کافی بڑے بڑے کیسز آپ نے دیکھے ہیں اور آپ اپنے موقع کے ساتھ آئے ہوں اور وہ تھانہ انچارج آپ سے بات بھی نہیں کرے اور آپ کے سامنے آپ کے موقع کو جھوٹا ٹھہرا دے آج کا جو تجربہ ہوا ہے یہ تو اب تک کا سب سے برا تجربہ ہے کہ سننے کو تیار نہیں ہے کہ نہیں وہ بانٹی ایسا نہیں کر سکتا ہے کہ سچو ایک پولیس سٹیشن کا جو ہیڈ ہے وہ انچارج ہے وہ کیسے اس طرح کی بات کر سکتا ہے کہ نہیں وہ بانٹی ایسا نہیں کہہ سکتا ہے جبکہ سامنے لوگ آ کے شکایت کر رہے ہیں سو نمبر پر کال کی گئی ہے سو نمبر کو کہہ رہا ہے کہ نہیں سب جھوٹے الزام ہیں جب جھوٹ بول لے ہو تو میں کیا بات کروں تو ایسی ایسا انداز اور اس طرح کا اٹیٹیوٹ تو میں نے پہلی بار دیکھا ہے کسی ایسے پولیس آفیسر کو وہ بھی دلی پولیس جیسی جگہ میں تو یہ تو آج بہت ہی شرمناک ہے جس پہ شرم آنے چاہیے دلی پولیس کو اسلام بھائی آپ اسی علاقے میں رہتے ہیں اور کئی بار مخالتے آنا جانا تھانے بھی رہا ہوگا کوئی باتچیت بھی کوئی کام کبھی اس طرح کا ماحول معاملہ پیش آئے آپ کو ایسا تو میں خود پہلی بار دیکھ رہا ہوں کہ ایسے وکیلوں کی ٹیم آئی ہیں اور جس کے بچے کا مردر ہوا ہے وہ آئے ہیں اور ان سے ایسا چو بات بھی کرنے کو تیار نہیں بلکل ایسے گسے میں جانا اور جھوٹا ثابت کر دینا جیسے انہوں نے تو تھانے میں ہی فیصلہ کر لیا ہے کہ بچے کے ساتھ کچھ ہوا ہی نہیں ہے یہ انہوں نے خود ہی ایک مہر لگا دیا اپنے دلوں میں ہی فیصلہ کر کے بیٹھے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ یہ کچھ بہتر کاروائی کر پائیں گے اس کیس میں حضرم ہمارے ساتھ میں حضرم لگاتار اس کیس میں کافی چیزیں دیکھ رہے تھے ڈاکومنٹیشن بھی چیک کر رہے تھے حضرم کیا لگا جا کے کہ اس طرح کے سینج میں جب خود پولیس اتنی بائس ہو تو آپ کو کچھ لگتا ہے کہ کوئی ججمنٹ مل پائے گا ہم ایک بہت دیفنیٹ سوال کے ساتھ آئے تھے کہ جو پولیس نے فیر کری ہے جس وہ موٹو فیر ہے اس کے ساتھ مدرسے کے ایڈمنیسٹریشن نے بھی نیم کر کے اکیوز کا نام دیا تھا ہمارا ایک دم ڈیفنیٹ سوال تھا کہ اس میں پولیس کا کیا انویسٹیگیشن آگے پڑا ہے ایسے چو ساہب سے آیا ہے ہم نے ان کے اسیسٹنٹ کو بولا کہ آپ ہم سے ملوا دیجئے اسیسٹنٹ نے وہاں پہ کیا کیا ہم کو نہیں پتا ہے اسیسٹنٹ نے وہاں پہ کیا کیا کہ جو دھمکی مل رہی ہے والد صاحب جو عظیم کے جو فادر ان کے سامنے جب یہ کہا گیا تھا کہ ابھی ایک کمارا ہے ابھی اور ماریں گے تو اس میں پوائنٹ بلینک ایسے چو ساہب نے کہا کہ مدرسے کے لوگ عظیم کے فادر سب جھوڑ بول رہے ہیں انویسٹیگیشن کا انویسٹیگیشن کا انویسٹیگیشن کا انویسٹیگیشن نہیں دیا لیکن ججمنٹ انویسٹیگیشن ہم نے سنا دیا ہے کہ سارے جھوڑ بول رہے ہیں پھر ہم نے جو اس کیس کے آئیو ہیں سودیر شرما سر ان کو فون کیا کہ آپ آ کے ہم کو انویسٹیگیشن کا ڈیٹیل بتا دیجے ابڈیٹ بتا دیجے جن لوگ کو جو کمپلین میں نیم کیا گیا ہے آپ نے ان کو انٹروجیٹ کیا کی نہیں آپ نے ان کو اپریہنٹ کیا کی نہیں اس میں وہ بول رہے ہیں کہ ہم آپ سے نہیں مل سکتے ہیں تو یہ جو ان کا رویہ ہے یہ ابھی تک جتنا دکھائی دے رہا ہے بہت بائیسڈ ہے انویسٹیگیشن کرنے کا جو ان کا اپروچ ہے وہ نہیں دکھائی دے رہا ہے اور ہم ابھی جتنا ایکسپیرینس رہا ہے ان سے ہم فیئر انویسٹیگیشن کی امید ابھی بہت کرنا مشکل لگ رہا ہے ہم لوگ یہاں پر آنے کا ریزن صرف ایک یہ تھا کہ یہ تمام لوگ جو کی نیواد سے آئے ہوئے تھے یہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے جو انویسٹیگیشن آفیسر ہے جو ان سے ملاقات ہو جائے کہ کیا انویسٹیگیشن ہوا ہے اس کے علاوہ آپ سب کو معلوم ہوگا کہ اس کیس میں امیڈیٹلی سوہ موٹو ایف آئی آر کری گئی ہے وکٹیم کی فیملی کی طرف سے یا مدرسہ ایڈمیسٹریشن کی طرف سے کوئی ایف آئی آر نہیں ہوئی ہے تو ہم لوگ یہ پوچھنا چاہتے تھے کہ مدرسہ ایڈمیسٹریشن نے جو اپنی اپلیکیشن دی تھی جو اپنی کمپلین دی تھی اس کا کیا اسٹیٹس ہے اس میں جن لوگوں کو انہوں نے نام دیا تھا ان کو جو ہے اریسٹ کیا گیا ان سے پوشتاج کیا گیا پولیس ریمان لیا گیا ڈیٹین کیا گیا کیا باتچیت ہوا تو وہ سمانت باتچیت تھی اور اس کے علاوہ مدرسے میں جب عظیم کے فادر موجود تھے ان کے سامنے بٹو نام کے ایک آدمی نے ان کو دھمکی دی کملا نام کے ایک مہیلہ نے دھمکی دی اس کی سو نمبر پر کمپلین کری گئی اور سو نمبر کے اس کی ریکارڈنگ بھی اولیبل ہے لیکن اس کے باوجود جب ہم آج یہاں پر ان سے بات کرنے آئے تو انہوں نے کہا مدرسے کے لوگ اور عظیم کے پتا جی چھوٹ بولنا ہے اور ہم سے بات کیے بغیر وہ بلکل بھاگے ان کی گاڑی بھی روکی گئی ان سے بات کرنے کے ان سے یہ بھی کہا گیا کہ آپ اتنی جلدی دکھا رہے ہیں اگر سمجھ لیے کہ آگے ایک ریٹ سگنل مل جائے گا آپ کلالبتی مل جائے گی اس پہ جو ہے آپ رک گئے ہیں لیکن ان سب باوتوں کو نظرانداز کرتے ہوئے اور سب کو جھوٹا بتاتے ہوئے غیب ہو گئے اب ایسے میں آپ یہ اندازہ لگائیں جب انویسٹیگیشن جو کرنے والی ٹیم ہے پولیس ہے اس کا یہ ایٹیٹیوڈ ہے کہ انویسٹیگیشن کا آفیسر ملنا ہی نہیں چاہتا ہم اس لیے انویسٹیگیشن کے آفیسر سے ملنا چاہتے تھے تاکہ ہم یہ بات پتا کر سکیں کہ آپ ان مجرموں کو جن کو آپ نے گرفتار کیا ہے ان کو کب کوٹ نے پیڈیوز کریں گے تاکہ ہم کم سے کم ان کی بیل کا پوز کر سکیں لیکن وہ بھی بتایا اس لیے نہیں گیا کہ لگتا ہے کہ پولیس چپ چاپ ان کو کسی دن کوٹ میں لے جائے گی اور بیل ان اپوز ہوگی اور وہ بیل ان کو مل جائے گی برحال ہم لوگ یہاں بھی موجود ہیں تھانے میں یا تو تھانے میں گھراؤ کریں گے یا پولیس ایڈ کورٹر کا گھراؤ کریں گے یہاں کے جو پولیس کے ایس ایچوں ہیں ان کا نمبر شیئر کریں گے ابھی میں ان کا نمبر بھی آپ لوگوں سے تمام لوگوں سے شیئر کرتا ہوں مدرد سم دلال ان کا نام ہے آپ ان لوگوں کو فون کریے کال کریے ان کو اور ان سے پوچھئے کہ آپ نے اس پورے سٹیٹس میں کیا کیا جب ریٹن کمپلین دی جا رہی تھی یہ ایسا پہلی بار ہو رہا ہے کہ دلی کے اندر آپ ایک کمپلین کرتے ہیں کمپلین میں کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوتا کوئی ادھکاری آگے پوشتاش نہیں کرتا اور ایسے چو ساپ بتا دیتے ہیں کہ جس نے کمپلین کری ہے وہ جھوٹ بولا ہے جانے کی سارا ججمنٹ جو ہے وہ نیائے پرکریہ بھی انویسٹیگیشن کرنے والی ایجنسی نپٹا دے گی وہ پہلے ہی بتا دیں گے کہ یہ جھوٹ بولنا ہے اس لئے اس کمپلین کو بھی اٹینڈ نہیں کیا جائے گا جو اس پہ دوسرا کمپلین ریٹین میں ڈالا جائے گا جس کا خود وہ ریسیونگ کرتے ہیں اس کو ہی بتائیں گے وہ جھوٹ بولا جائے گا وہاں پہ کئی کچھ ہوا نہیں لگاتار وہ لوگ جو ہے وہ دھمکی دے رہے ہیں پریشان کر رہے ہیں جن لوگوں نے دھمکی دیا مارنے والوں نے پہلے مارنے کے بعد چھڑا کے لے گئے پھر اس میں دھمکی دیا ابھی ایک مارا ہے اور ماریں گے اگلے دن پھر وہ کملا اور بٹو نام کے مہلہ دھمکی دے گئی پھر وہ بٹو نام کے ایک آدمی نے دھمکی دی لگاتار یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں لیکن اس کے ساتھ پولیس جو ہے وہ کان میں تیل ڈال کے ویٹی ہوئی ہے وہ تمام راجنیتہ جو کی پانچ لاکھ تین لاکھ دو لاکھ کی بات کرتے تھے ان سے سوال یہی تھا جو پولیس نے فائی آر کری ہے اس کے ساتھ ساتھ جو فیملی کی کمپلین ہے اس کا انڈورسمنٹ ہونا چاہیے اسے فائی آر کے ساتھ میں اس پہ کوئی بات کرنے کو تیار ابھی تک نہیں ہے پانچ لاکھ روپے دے کر وہ دلی سرکار کے ہیں کی وقت بورٹ کے جو خود مسلمانوں کی پرپرٹی ہے وہ پانچ لاکھ روپے دے کر اگر یہ سوچتے ہوں گی یہ کیس تھنڈا ہو جائے گا پولیس کے ساتھ ہینڈین گلفز کر لیں گے اس کے بعد باتچیت کر لیں گے ہمارے ساتھ کچھ پترکار بھی تھے وہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ اس معاملے میں جو اس سمیہ پورے دیش میں چرچیت ہے پورے دیش میں ویروت پردرشن ہو رہے ہیں اس پہ آپ کیا ایکشن لے رہے ہیں تو وہاں پر ایسے چو سب کو جھوٹا بتاتے ہوئے چلے گئے